جنگلات پاکستان کی آب و ہوا میں فرق کی وجہ سے یہاں درد سیل مختلف اقسام کے جنگلات پائے جاتے ہیں پاکستان کے کچھ شمالی اور شمال مغربی علاقوں میں صدہ بہار جنگلات پائے جاتے ہیں جن میں دیودار، کیل، پرتل، سنوبر، شہبلوت، اکھروٹ اور کارٹ کے درخت اہم ہیں جنگلات کی اہمیت جنگلات کے لکڑی کوئلے کی کمی کو پورا کرتی ہے جنگلات سے حاصل کردہ لکڑی، فرنیچر اور دوسری اشیاء بنانے کے کام آتی ہے جنگلات کسی بھی علاقے کی آب و ہوا کو خوشکوار بنا دیتے ہیں جنگلات کافی حد تک بارش برسانے کا باعث بھی بنتے ہیں درخت کی چڑے مٹی کو آپس میں چکرے رکھتی ہیں جس سے پانی کے بہت سے زرخیص مٹی اپنی جگہ پر موجود رہتی ہے اس طرح زمین کی زرخیصی قائم رہتی ہے جنگلات کے نہ ہونے سے دریا اپنے ساتھ مٹی اور ریت کی بڑی مقدار بہا لے جاتے ہیں جس سے ہمارے ڈیم اور مصنوعی جھیلیں بھر سکتی ہیں اور ہمارے پن بچھلی کے منصوبے تباہ و برباد ہو سکتے ہیں درخص سیمو تھوڑ زدہ علاقوں میں بہت کار آمد ہیں کیونکہ یہ زمین سے پانی ججب کر لیتے ہیں جس سے زیر زمین پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور اس کی سطح نیچے چلی جاتی ہے جنگلات سے حاصل ہونے والی جڑی پوٹیاں ادویات بنانے میں کام آتی ہیں جنگلات صحت کو فروغ دیتے ہیں جنگلات جنگلی حیات کے لیے بہت ضروری ہیں جنگلات ہمیں مختلف اقسام کے پھل اور جانوروں کو چارہ مہیا کرتے ہیں جنگلات پاکستان کی مہشیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں لاکھوں افراد کا روزکار جنگلات سے چڑا ہوا ہے جنگلات لاکھ اور ریشم سازی کی سنت کا ذریعہ ہیں نیز کھومبیاں شہد اور ویکس بھی مہیا کرتے ہیں جنگلات پھل بنانے اور کاغذ بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں حکومت پاکستان نے جنگلات میں اضافے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں پاکستان میں جنگلی حیات جنگلی حیات سے مراد جنگلات میں پائے جانے والے پریند اور چریند ہیں کسی بھی ملک میں جنگلی حیات کا ہونا قدرتی توازن کو برقرار رکھنے میں بڑا معاون ہوتا ہے پاکستان کے جنگلات میں بے شمار جانور پائے جاتے ہیں تاہم پاکستان کے پہاڑی اور اگستانی علاقوں میں پائے جانے والے جانور قابل ذکر ہیں پاکستان کے شمالی علاقات اور بلند پہاڑیوں پر بندر، جنگلی بینیاں اور ریچ کسرت سے پائے جاتے ہیں جنوبی پنجاب میں نیل گائے، جنگلی بلی، گیتر، دیتر، سامپ، مور قابل ذکر ہیں کم بلند پہاڑی ڈھلوانوں پر سرک نومڑی، کالا ہیرن، چیتا، دیتر اور چکوروں کو غیرہ دیکھنے کو ملتے ہیں سطح مرتفہ، پوٹوہار، قوستان نمک اور کالا چیتا پہاڑ پر جنگلات کسرت سے ملتے ہیں ان جنگلات میں کئی جنگلی جانور پائے جاتے ہیں جن میں اڑیال، ہیرن، تیتر، مور، چکور اور علاقائی پریندے شامل ہیں تھل اور چولستان کے علاقوں میں ہیرن، نیل گائے، سہرائی لومڑی، گیدر، بلیاں، کالا اور سرمئی تیتر، کوبرا، شتر ملک بھی پائے جاتا ہے جنگلات کے ساتھ ساتھ ان میں پائے جانے والے جانور بھی اہم ہیں کیونکہ یہ ہمارے محول کو توازن میں رکھتے ہیں اس لئے ہمیں ان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے موسیقی